بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی یوم حساب کی آخری اور قس نمبر پانچ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے آپ ادھر میرے پاس آ جائیں میں نے کہا جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں کرسی پر بیٹھنی کی کوشش میں اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری برامت ہوئی اور وہ بیٹھنے سے پہلے ہی سیدھا کھڑا ہو گیا میں نے پوچھا اب کیا ہوا جناب یہاں یہ موجود ہے اس نے اپنی انٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا میں کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں میں نے دا طلب نظروں سے جج کی جانب دیکھا وہ مسکرا رہا تھا پھر اس کی مسکراہت کو بریک لگ گئے وہ میرے اکب میں دیکھ رہا تھا میں نے مڑ کر جج کی نظروں کا تاکب کیا میں نے دیکھا اسغر جلانی بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور دروازے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا رک جاؤ مسٹر اسغر جلانی جج کی بھاری آواز عدالت کے کمرے میں گونجی وہ من مناتی ہوئے آواز میں بولا جناب میں ذرا بات روم تم باہر نہیں جا سکتے جج نے حتمی لہجے میں کہا اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اسغر جلانی نے جج کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کی جانب سفر جاری رکھا تو جج نے پٹے والے سے تحکمانہ انداز میں کہا دروازہ بند کر دو ادھیر عمر پٹے والا اسغر کی جانب بڑھا تو اس نے پٹے والے کو زور سے دھکا دیا اور دروازے سے نکلنے کی کوشش کی اسی دوران میں انکوائری آفیسر وارث شاہ بھی حرکت میں آ چکا تھا اس نے لپک کر اسغر علی کو کالر سے پکڑ لیا اور اسے کمرے کے اندر گھسیٹ لیا انسپیکٹر اسے فوراں گرفتار کر لو جج نے انکوائری آفیسر کو حکم دیا انکوائری آفیسر نے فوری طور پر اسغر جلانی کو گرفتار کر لیا صورتحال معمول پر آئی تو عدالتی کاروائی دوبارہ شروع ہوئی میں نے اس عملی مظاہرے کے زیل میں دلائل دیتے ہوئے کہا جنابِ اللہ میرا موقع بے گناہ اور معصوم انسان ہے اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کے مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے جبکہ قاتل کوئی اور شخص ہے یور آنر ایک صحت مند شخص جب لکڑی کے ٹکڑے کو اپنی انٹی میں رکھ کر چلنے میں عذیتناک دشواری محسوس کرتا ہو اور کرسی پر بیٹھنا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو میرا موقع ایک تیز دھار برہنہ چوری کو اپنی انٹی میں چھپا کر کس طرح اتمنان سے چل پھر سکتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر مقتول انور جلانی سے گفتگو کر سکتا ہے جنابِ اللہ استغاسہ کے گواہ سنوبر خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملزم اس کے ساتھ نہایت آرام سے چلتے ہوئے بنگلے کے اندر پہنچا تھا اور اس کے ہاتھ میں اور کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی پھر استغاسہ کے دوسرے گواہ اسغر جلانی کے بیان کے مطابق ملزم نے انٹی سے برہنہ چوری نکال کر مقتول پر حملہ کر دیا تھا حملہ آور ہونے سے قبل وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور چودہ انچ لمبا آلہ قتل اس کی انٹی میں موجود تھا پھر انکوائری آفیسر وارث شاہ نے تصدیق کی ہے کہ ملزم کے طبی معاینے میں اس کی ران پر زخم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا تھا جبکہ انٹی میں ایک خوفناک برہنہ چوری کی موجودگی سے ران کو لہو لہان ہو جانا چاہیے تھا ایک لمحے کو رکھ کر میں نے سانس لی پھر دلائل کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا جنابِ آلہ ابھی معزز عدالت کے سامنے جو عملی مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے بعد استغاسہ کے گواہ اسغر جلانی نے فرار کی کوشش کی تھی جو انکوائری آفیسر نے ناکام بنا دی گواہ کی اس حرکت سے اس کی ذات مشکوک ہو گئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا موجود ہے عزین علاوہ جناب انور جلانی کا قتل ہوا اس وقت بیڈروم میں گواہ اسغر جلانی بھی موجود تھا حالات و واقعات اور شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا موقع بے گناہ ہے اور وہ کسی گہری سازش کا شکار ہوا ہے میرے موقع کے علاوہ بنگلے میں سنوبر خان اور اسغر جلانی کی موجودگی کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے اسغر جلانی نے جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا واضح رہے کہ اپنے اضافی بیان میں میرا موقع دو لاکھ روپے کا غبن کا اقرار کر چکا ہے اور اس کی وجوہات بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہے اس تغاثہ کا زور اسی بات پر ہے کہ غبن کے انکشافات پر مقتول نے ملزم کو پولس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تھی چنانچہ اس نے مقتول کو قتل کر دیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال میرے موقع نے ایسا سوچ ہی لیا تھا تو پھر اسے یہ کام مناسب موقع پر کرنا چاہیے تھا نہ کہ مقتول کے چھوٹے بھائی کی موجودگی میں اس نے خود کو پھانسنے والا کام کیا اس تغاثہ کے موقع میں کوئی جان نظر نہیں آتی ایک احمق سے احمق انسان بھی دیدہ دانستہ اپنے جرم کا سراغ نہیں چھوڑتا عزیل علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ غبن کے جرم میں میرے موقع کو چند سال کی سزا ہوتی پھر اس نے ایسا قدم انتہائی مضبوط ثبوت کے ساتھ کیوں اٹھایا کہ سیدھا پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائے جنابِ اللہ سوالات تو انگنت ہیں لیکن میں ایک اہم پوائنٹ کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا سوچنے کی بات یہ ہے کہ انور جلانی کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچ سکتا تھا میرے موقع سفتر علی کو یا مقتول کے چھوٹے بھائی اصغر جلانی کو واضح رہے کہ گواہ اصغر جلانی مقتول کا واحد وارث ہے ان حالات کی روشنی میں موزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے موقع کو باعزت بری کرنے کے احکامات جاری کرے تاکہ اس کی شہرت کو اب تک جو نقصان پہنچا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے ہاں بطور گواہ اسے مقدمے میں ضرور شامل رکھا جائے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا اس نے عدالت کے کمرے سے فرار کی کوشش کر کے اپنی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیس چادر میں لپیٹ لیا ہے اس کے بعد میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جج کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پوری بات سمجھ چکا تھا میرے دلائل اور کریم بخش کے توسط سے عملی مظاہرے نے اسے متاثر کیا تھا میں اپنی انتھک محنت اور وزنی دلائل سے اپنے موقع کو بے گناہ ثابت کر چکا تھا اب جج کے فیصلے کا انتظار تھا جج کافی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات اور مقدمے کی فائل کا جائزہ لیتا رہا پھر وکیل استغاسہ سے مخاطب ہو کر پوچھا وکیل صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میرے طرز استدلال نے وکیل استغاسہ کے تازیہ ٹھنڈے کر دیئے تھے وہ خاصہ مایوس اور بد دل نظر آ رہا تھا جج کے سوال پر اس نے شکستہ لہجے میں کہا جناب اعلیٰ اس نئی صورتحال کے پیش نظر مقدمے کی سماج جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں پولیس کو کیس کے نئے سرے سے تفتیش کرنا پڑے گی جج نے فیصلہ کن لہجے میں کہا فی الحال میں ملزم صفتر علی کو زمانت پر رہا کر رہا ہوں اس کی بریت کے بارے میں آئندہ پیشی پر فیصلہ کیا جائے گا پھر اس نے انکوائری آفیسر وارث شاہ کو حکم دیا کہ وہ استغاسہ کے گواہان سنوبر خان اور اسگر جلانی کو شامل تفتیش کر کے نیا چالان عدالت میں پیش کرے میں ایک بات کا ذکر کرنا شاید بھول گیا ہوں گزشتہ پیشی پر میں نے اپنے موکل کی درخواست زمانت بھی عدالت میں داخل کر دی تھی جج کے حکم پر انکوائری آفیسر نے میرے موکل صفتر علی کی ہتھکڑی کھول دی انکوائری آفیسر کے ہاتھ میں اب جو ہتھکڑی نظر آ رہی تھی اس کے دوسرے سرے پر اسگر جلانی تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی ابھی وہ یتیم ہوا ہے جج نے دس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی آئندہ پیشی پر پولیس نے نیا چلان پیش کر دیا اسگر جلانی نے عدالت کے کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کر کے خود کو مجرم ثابت کر دیا تھا باقی کا کام انسپیکٹر وارث شاہ کی عملی محنت نے کر دیا وارث شاہ بھی حقیقت حال سے واقف ہو چکا تھا اس لئے اس نے سنوبر خان اور اسگر جلانی کے ساتھ کوئی رعائت نہیں کی سنوبر خان نے وعدہ ماف گواہ بننے کا فیصلہ کر لیا اور اسگر جلانی کا سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ازانباد پولیس کے خدمت سے گھبرا کر اسگر جلانی نے اپنے بھائی کے قتل کا اقرار کر لیا تھا اسگر جلانی نے دولت کی لالچ میں آ کر یہ انتہائی سنگین قدم اٹھایا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ سیدھے سادے سفتر علی کو قربانی کا بکرہ بنا کر خود بچ نکلے گا لیکن این وقت پر وہ پھنس گیا اس میں کچھ ہاتھ سفتر علی کی خوشبختی کا بھی تھا اگر وہ ابھی تک رفیق باجوا کے ہی رحم و کرم پر ہوتا تو ممکن ہے اس وقت تک وہ عدالت سے موت کی سزا پا چکا ہوتا اس پیشی پر عدالت نے سفتر علی کو باعزت بری کر دیا اور اسگر جلانی پر فرد جرم آئید کر کے سفتر علی کو بطور گواہ مقدمے میں شامل کر لیا جس دولت کے حصول کے خاطر اسگر نے اپنے بھائی کے خون میں ہاتھ رنگے تھے اور ایک معصوم انسان کو پھسانے کی کوشش کی تھی وہ دولت اسے نہ مل سکی اگرچہ وہ انور جلانی کی منقولہ و غیر منقولہ جائدات کا واحد وارث تھا لیکن وہ ایک ثابت شدہ قاتل بھی تھا از روئے قانون کوئی قاتل کسی بھی قسم کی جائدات کا وارث نہیں ٹھیرایا جا سکتا نزد بیگم اپنے شوہر کی بریت پر بہت خوش تھی فرت جذبات سے اس کی آنکھیں چھلک آئیں تھیں سفتر علی نے اس کی پشت کو تھپ تھپ آتے ہوئے میری جانب اشارہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا نزد یہ سب کچھ بیک صاحب کی ذہانت کا کرشمہ ہے میں اس موجزے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا میں نے کہا میری ذہانت کے ساتھ ساتھ تمہاری رہائی میں تمہاری بیوی کی کوششوں کا بھی عمل دقل ہے تمہیں سب سے زیادہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا میں نے سن رکھا ہے کہ عورت اپنے زیور کو سب سے زیادہ عزیز رکھتی ہے تمہاری بیوی نے تم پر اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دی میں اسے سونے میں پیلا کر دوں گا سفتر علی جذباتی لہچے میں بولا میں نے کہا لیکن خدارہ زیادہ سونا خریدنے کے لیے کسی انویسمنٹ کے چکر میں نہ پڑ جانا وہ جھیپ گیا اور نوزت سے نظریں چورا کر دوسری طرف دیکھنے لگا موسیقی